وَنَظِيرُ الْقِيَاسِ الْمُسْتَمْبَتِ مِنَ الْإِجْمَاعِ قِيَاسُ حُرْمَةِ أُمِّ الْمَزْنِيَّةِ عَلَى حُرْمَةِ أُمِّئَمَتِهِ اللَّتِ وَطِئَهَا الْمُسْتَفَادَةِ مِنَ الْإِجْمَاعِ بِعِلَّةِ الْجُزْئِيَّةِ وَالْبَعْضِيَّةِ بھئی اب مثال ذکر کرنے لگے ہیں اس قیاس کی جو مستمبت ہو رہا ہے اجماع سے جو مستمبت ہے اجماع سے یعنی جس کی علت کا پتہ اجماع سے چلا بھئی سہلے ایک مثال ذکر کی اس قیاس کی جس سب کی علت کا پتہ قرآن سے چلا تھا پھر اس کے بعد دوسری مثال ذکر کی وہ قیاس جس کی علت کا پتہ حدیث میں چلا اب تیسری مثال ہے اس قیاس کی جس کی علت کا پتہ اجماع سے چلا بھئی یہ حرمت مساہرت کا مسئلہ ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے مشکل مسئلہ ہے مشکل مسئلہ ہے بلکہ لکھ لیجئے مانا نا لکھ لیجئے بھئی حرمت مساہرت بھئی جلدی جلدی لکھئے بھئی حرمت مساہرت پاد کے ساتھ ہے حرمت مساہرت مساہرت کہتے ہیں سسرالی رشتے کو سسرالی رشتے حرمت مساہرت کا مانا ہوا سسرالی رشتوں کا احترام سسرالی رشتوں کا احترام یہیوں کہ سسرالی رشتوں کا حرام ہونا سسرالی رشتوں کے حرمت مختصرا میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں تفصیل پھر بیان کرتا ہوں بھئی دیکھئے خاون پر بیوی کے اصول و فروع حرام ہیں خاون پر بیوی کے اصول و فروع حرام ہیں اور بیوی پر خاون کے اصول و فروع حرام ہیں اور بیوی پر خاون کے اصول و فروع حرام ہیں معلوم ہوا معلوم ہوا حلال وطی کی وجہ سے حلال وطی کی وجہ سے حرمت مساہرت آتی ہے حرمت مساہرت آتی ہے اسی طرح ہمارے نزدیک حرام وطی یعنی زینہ کی وجہ سے بھی یعنی زینہ کی وجہ سے بھی حرمت مساہرت آئے گی حرمت مساہرت آئے گی اور زانی و مزنیہ مزنیہ کتاب میں لکھا ہوئے زانی و مزنیہ پر ایک دوسرے کے پر ایک دوسرے کے اصول و فروع حرام ہو جائیں گے اصول و فروع حرام ہو جائیں گے بلکہ دواعی زینہ بلکہ دواعی زینہ بلکہ دواعی زینہ یعنی بوسہ لینے یعنی بوسہ لینے یا چھو لینے یا چھو لینے سے بھی حرمت مساہرت ثابت ہو جائے گی چھو لینے سے بھی حرمت مساہرت ثابت ہو جائے گی کیونکہ دواعی زینہ لے جانے والے ہیں زینہ تک کیونکہ دواعی زینہ لے جانے والے ہیں زینہ تک اور زینہ پہنچانے والا ہے اولاد تک اور زینہ پہنچانے والا ہے اولاد تک آگے الگ سطر میں لکھئے استحقاق خرمت میں استحقاق خرمت میں اولاد اصل ہے استحقاق خرمت میں اولاد اصل ہے کیونکہ اولاد کیونکہ اولاد جز ہے اپنے والدین کا کیونکہ اولاد جز ہے اپنے والدین کا تو اولاد اپنے والدین میں بھی جزیت اور اتحاد پیدا کر دیتی ہے جزیت اور اتحاد پیدا کر دیتی ہے اسی وجہ سے بچے کی نسبت دونوں کی طرف کی جاتی ہے اسی وجہ سے بچے کی نسبت دونوں کی طرف کی جاتی ہے یعنی ماں کی طرف بھی اور باپ کی طرف بھی یعنی ماں کی طرف بھی اور باپ کی طرف بھی جب بچے نے اپنے والدین میں جزیت اور اتحاد پیدا کر دیا جب بچے نے اپنے والدین میں جزیت اور اتحاد پیدا کر دیا تو موطوعہ جز ہوئی واتی کی موطوعہ تن جسے واتی کی گئی ہے تو موطوعہ جز ہوئی جز بن گئی واتی 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 کرنے والا تو موطوعہ جز بن گئی واتی کی اور واتی جز بن گیا موطوعہ کا اور واتی جز بن گیا موطوعہ کا تو واتی کے اصول و فروع تو واتی کے اصول و فروع موطوعہ کے اصول و فروع بن گئے تو واتی کے اصول و فروع موطوعہ کے اصول و فروع بن گئے اور موطوعہ کے اصول و فروع واتی کے اصول و فروع بن گئے اور اپنے اصول و فروع انسان پر حرام ہوتے ہیں اور اپنے اصول و فروع انسان پر حرام ہوتے ہیں انسان پر حرام ہوتے ہیں تو جس طرح حلال وطی اولاد تک پہنچانے والی ہے اسی طرح حرام وطی اسی طرح حرام وطی یعنی زینہ بھی اولاد تک پہنچانے والا ہے اور اولاد کی وجہ سے خرمت مساہرت آتی ہے اور اولاد کی وجہ سے خرمت مساہرت آتی ہے لہذا زینہ اور اسباب زینہ لہذا زینہ اور اسباب زینہ کی وجہ سے بھی خرمت مساہرت آئے گی اس کی وجہ سے بھی خرمت مساہرت آئے گی لکھ لیا بھئی آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں بھئی خرمت مساہرت خرمت مساہرت کا معنی میں نے بیان کیا کہ سسرالی رشتوں کا اخترام بھی شریعت نے خاوند کے اصول و فروع بیوی کے لیے خرام قرار دے دیئے ہیں اور بیوی کے اصول و فروع خاوند کے لیے خرام ہیں یعنی جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے صحبت کر لیتا ہے تو اس کے اصول اس عورت کے اصول و فروع اس شخص پر حرام ہو گئے اس عورت کے اصول و فروع اس شخص اس خامن پر کیا ہو گئے اصول جو اوپر کی طرف ہوتے ہیں باق، دادا، اسی طرح ماں، دادی، نانی وغیرہ بھئی اور فروع جو نیچے کی طرف ہو اولاد بھئی بیٹا، بیٹی، کوتا، کوتی، نواسا، نواسی وغیرہ بھئی اصول جو اوپر کی طرف ہیں باق، دادا، نانا وغیرہ اور اسی طرح ماں، نانی، دادی وغیرہ اور فروع جو نیچے کی طرف ہیں بھئی تو جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے اور اس سے صحبت کر لیتا ہے تو اس عورت کے اصول اور فروع اس خامد پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے یعنی یہ شخص کسی وقت اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے اور بعد میں اس کا ارادہ بنتا ہے اس عورت کی ماں کے ساتھ نکاح کرنے کا یا اس عورت کی کسی پہلے خامد سے کوئی بیٹی تھی اس کے ساتھ اس کا نکاح کرنے کا ارادہ بنتا ہے تو یاد رکھئے یہ جائز نہیں اس کے لیے سمجھ میں آیا کیونکہ یہ اس کی بیوی کے اصول اور فروع ہیں اور نکاح کی وجہ سے صحبت کی وجہ سے وہ اصول اور فروع اس پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے کیا ہو گئے حرام ہو گئے اب کوئی نکاح کی صورت نہیں ہے اسی طرح اس بیوی کے لیے خامد کے اصول اور فروع ہمیشہ کیلئے حرام ہو گئے یہ عورت اس کو خامد فرض کریں طلاق دے دیتا ہے بعد میں اس عورت کا ارادہ بنتا ہے کہ اس خامد کے باپ سے کیا کر لے نکاح کر لے یا اس خامد کا دوسری بیوی سے کوئی بیٹا تھا اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے نکاح نہیں کر سکتی کوئی صورت نہیں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے یہ کیا ہو چکے اس پر حرام ہو چکے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو دیکھو معلوم ہوا خلال صحبت کرنے کی وجہ سے دونوں کے اصول اور فروع ایک دوسرے پر کیا ہو گئے حرام ہو گئے حرام ہو گئے تو جیسے خلال وطی کی وجہ سے ایک دوسرے کے اصول اور فروع حرام ہو جاتے ہیں اسی طرح جو حرام وطی ہے احناق کے نزدیک حرام وطی یعنی زنا کی وجہ سے بھی زانی اور مذنیہ کے اصول اور فروع ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں ایک شخص ایک عورت کے ساتھ زنا کر لے اور پھر بعد میں اس کی ماں کے ساتھ یا اس عورت کی بیٹی ہے کوئی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے کوئی صورت نہیں یا یہ عورت اس شخص کے اس کے جس کے ساتھ زنا کیا ہے اس کے والد یا اس کا کوئی بیٹا ہے اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ یہاں کیا آ چکے فرمت ہے مساہرت آ چکی ہے اصول و قرور دوسرے پر حرام ہو چکے یہ احناق کا مذہب ہے عند الاخناق بلکہ ہمارے نزدیک زنا کے علاوہ جو دوائی زنا ہیں یعنی وہ چیزیں جو زنا تک لے جانے والی ہیں زنا تک پہنچانے والی ہیں وہ ان سے بھی حرمت مساہرت آ جائے گی مثلاً بوسا لے لیا کسی عورت کا یا اس کو شہوت سے ہاتھ لگا دیا بس مولانا فوراً حرمت مساہرت آ گئی اب اس عورت کے اصول اور پروڑ اس مرد کے لیے حرام ہو گئے صورت سمجھ میں آ گئی بھئی کیونکہ یہ دوائی زنا پہنچانے والے ہیں زنا تک یہی کہاں تک پہنچا دیتے ہیں انسان کو زنا تک پہنچا دیتے ہیں اور زنا پہنچا دیتا ہے انسان کو اولاد تک وئی صحبت سے کیا حاصل ہوتی ہے اولاد تو جیسے حلال وطی سے اولاد حاصل ہوتی ہے اسی طرح زنا سے بھی یہ بھی کہاں تک پہنچانے کا باعث بن سکتا ہے اولاد تک اور اولاد حرمت استحقاق میں اصل ہے اس کو حرام ہونا چاہیے انسان پر کیونکہ یہ اسی کا جز ہے تو دیکھو اسی لئے شریعت نے اپنی ہی بیٹی کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیا بھئی یا عورت کے لئے اپنے ہی بیٹے کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے کیوں کیونکہ یہ اسی کا جز ہے اور جز انسان پر حرام ہوتا ہے عورت کا بیٹا ہے تو وہ اسی کا جز ہے اسی سے اس کی پیدائش ہوئی ہے اور کسی آدمی کی بیٹی ہے تو اسی کا جز ہے اور انسان پر اس کا جز کیا ہوتا ہے حرام ہوتا ہے تو اولاد حرمت حرمت استحقاق میں اصل ہے اصل میں یہ حرمت کے مستحق ہے انسان پر کیا ہو حرام ہو جیسے شریعت نے حرام خرار دیا ہے اور یہ اولاد جو ہے یہ میاں بیوی کے درمیان جزیت اور اتحاد پیدا کر دیتا ہے واتی اور موطوعہ میں اتحاد پیدا کر دیتا ہے کس طرح اتحاد پیدا کرتا ہے بھئی کیونکہ یہ جو اولاد ہے یہ جز ہے خاوند کا بھی یعنی واتی کا بھی جز اور موطوعہ کا بھی جز دونوں کے ملنے سے ہی اولاد پیدا ہوئی ہے تو یہ دونوں کا جز ہے تو اولاد جز ہے بیوی کی بھی اور اولاد جز ہے خاوند کی بھی اس لئے تو دونوں کی طرف نسبت کرتے ہیں یہ بچہ مثلا زید کا ہے باپ کی طرف نسبت کر دیتے ہیں یا کبھی ماں کی طرف نسبت کر دیتے ہیں کوئی پوچھتا ہے کس کا بچہ ہے کہتے ہیں یہ فلاں عورت کا بچہ ہے تو دونوں کی طرف نسبت کی جاتی ہے یعنی یہ دونوں کا جز ہے اولاد جز ہے خاوند کا بھی اور موطوع کا بھی تو اس اولاد میں دونوں کے فرض کریں بیوی کی طرف نسبت کرتے ہیں میں نے آپ سے پوچھا یہ کس کی اولاد ہے آپ نے کہا یہ فلاں عورت کی اولاد ہے اور اس میں اولاد میں خامن کا بھی جز ہے یا جز نہیں خامن کا بھی جز ہے تو یہ عورت کی اولاد ہے اس کا جز ہے اور اس کے اندر خامن کبھی جز ہے تو دونوں کے جز کیا ہو گئے اکٹھے ہو گئے تو خامن بیوی کا جز بن گیا اور بیوی خامن کا جز بن گئی یہ اولاد کس کی فلاں عورت کی اور اس عورت کی اولاد ہے تو اس میں ایک جز کیا ہے خامن کبھی ہے تو خامن بیوی کا جز بن گیا اور پھر آپ پوچھتے ہیں یا اولاد کس کی آپ باب کی طرف نشبت کرتے ہیں یہ زید کی اولاد ہے لیکن اس میں کس کا جز ہے بیوی کا بیوی تو بیوی کس کا جز بن گئی دونوں کے جز اکٹھے ہو گئے اولاد کے اندر دونوں ایک بوسرے کے جز بن گئے ان میں جزیت اور بازیت آگئے اتحاد آگیا ایک ہی ذات میں دونوں کے جز کیا ہو گئے اکٹھے ہو گئے تو دونوں ایک دوسرے کے جز گئے جز بن گئے تو جب ایک دوسرے کے جز بن گئے اکٹھے ہو گئے تو اب جو خامن کے اصول و فروع تھے وہ بیوی کے بھی اصول و فروع بن گئے تو اولاد میں دونوں کے جز کی کٹھے ہو گئے ان میں اتحاد آگیا آپ اس میں مل گئے تو اب بیوی کے اصول و فروع کس کے اصول و فروع بن گئے خاون کے بھی اصول و فروع بن گئے اور خاون کے اصول و فروع جو ہیں وہ بیوی کے کچھ ایک جز کے اصول و فروع ہیں کچھ دوسرے جز کے جب بکٹھے ہو گئے تو ایک تو اپنے اصول و فروع تھے دوسرے بھی اسی کے اصول و فروع بن گئے یا نہیں بن گئے بات سمجھ کیا رہی ہے یا ویسے سار الار ہیں دونوں میں جزیت اور اتحاد آیا لہذا ایک اصول و فروع دوسرے کے بھی اصول اور فروع بن گئے تو اولاد کے اندر دیکھو واتی جز بن گیا موطوع کا اور موطوع جز بن گئی واتی کی دونوں میں جزیت اور اتحاد آیا جب دونوں میں اتحاد آ گیا تو ایک اصول و فروع تو ٹھے ہی دوسرے کے اصول و فروع بھی اس کے اصول و فروع بن گئے کیونکہ اتحاد آ چکا ہے اور دوسرے کے اپنے اصول و فروع تھے پہلے کے جو اصول و فروع تھے وہ بھی اس کے کیا بن گئے کیونکہ دونوں میں کیا آ چکا اتحاد آ چکا جب ایک ہو گئے تو ایک اس عورت پر اپنے والد کے ساتھ نکاح حرام تھا ہمیشہ کے لئے اپنے سگے بیٹے کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لئے حرام تھا اب خامن کے ساتھ اتحاد آیا تو خامن کے اصول و فروع بھی اس پر ہمیشہ کے لئے کیا ہو گئے خامن کے والد کے ساتھ آپ کبھی نکاح نہیں کر سکتی خامن سے چاہے صلاح بھی لے لے خامن کے بیٹے کے ساتھ کبھی نکاح نہیں کر سکتی چاہے خامن سے صلاح لے لے کیونکہ اس کی بھی کیا بن چکے اصول اور صورت سمجھ میں آ گئے تو دونوں میں اتحاد آ چکا لہٰذا ایک کے اصول و فروع دوسرے کے بھی اصول و فروع ہوئے تو اپنے اصول و فروع تو پہلے ہرام تھے اب دوسرے کے بھی اپنے ہی بن گئے وہ بھی حرام ہو گئے صورت سمجھ میں آ گئے اور یہ اصول و جزیت اور اتحاد کسی وجہ سے آیا اولاد کی وجہ سے تو یہ وطی پہنچانے اولاد ہونا ضروری نہیں ہے لیکن امکان تو ہے اور اولاد میں پھر کیا جائے گی جزیت اور بازیت اتحاد آ جائے گا تو جب یہ وطی پہنچانے والی ہے اولاد تک چاہے نہ پہنچائے نہ ہو اولاد لیکن پہنچانے والی تو ہے امکان تو ہے اسی وطی کی وجہ سے کیا حاصل ہوتی ہے اولاد تو لہذا اسی وطی سے گویا کیا آگیا جزیت اور اتحاد آگیا بھئی تو سبب کو کس کے قائم مقام گویا کر دیا گیا مصطبب کے تو جس طرح حلال وطی اولاد تک پہنچاتی ہے اور خاون اور بیوی میں جزیت اور اتحاد پیدا کر دیتی ہے اور دونوں پر ایک جوسرے کے اصول و پروع حرام ہو جاتے ہیں اسی طرح حرام وطی وطی اور حرام وطی پیدا کر دے گی لہٰذا زانی اور مذنیہ پر ایک گوسرے کے اصول و پروع کیا ہو جائیں گے حرام ہو جائیں گے یہاں تک بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی یہ ہے حرمت مصطاہرت کا مسئلہ تو عند الہناف کسی عورت کو شاہوت سے ہاتھ لگا دیا بغیر خائل کے تو اس صورت میں بھی ایک گوسرے پر کیا ہو جائیں گے حرام ہو جائیں گے بھئی حرام ہو جائیں اس پر ایک اشکال ہوتا ہے آپ کے ذہن میں ابھی آپ نے پڑا کہ انسان پر اپنی اولاد حرام ہے کیونکہ یہ اسی کا جوس ہے تو اپنا جوس انسان پر کیا ہوتا ہے اور حلال وطی کی تو میاں بیوی میں بھی کیا آگیا جزیت اور اتخاذ آگیا دونوں ایک دوسرے کا جز بن گئے جب ایک دوسرے کا جز بن گئے تو جز کو انسان پر حرام ہوتا ہے تو ایک وطی کے بعد میاں بیوی کو ایک دوسرے پر حرام ہو جانا چاہیے بھئی اس کال سمجھ میں آیا کہ یہ وطی جو ہے یہ کیا پیدا کر دے گی جزیت اور اس دوسرے کا جز بن گئے اور جز تو انسان پر حرام ہوتا ہے تو میاں بیوی کو ایک دوسرے پر کیا ہو جانا چاہیے حرام ہو جانا چاہیے جواب یہ کہ یہ حکم پہلے سے معلوم ہے ہم بات کر رہے ہیں خیاس کی اور خیاس وہاں کیا جاتا ہے جہاں حکم پہلے سے معلوم نہ ہو اور میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہوتے ہیں شریعت نے کوئی حکم دیا ہے نہیں کوئی سمجھ میں آیا بھئی حضور صلی اللہ کے زمانے میں بھی دیکھ لیں کہیں کی حکم لگایا گیا ہو کہ میاں بیوی صحبت کے بعد ایک دوسرے پر حرام ہو گئے تو یہ حکم تو پہلے سے معلوم تھا ہمیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام نہیں ہوتے بھئی سمجھ آیا لیکن ہم نے قیاد صرف کہاں کیا ہے کہ حلال وطی کی وجہ سے اصول و فرو تو حرام ہو جاتے ہیں تو حرام وطی کی وجہ سے بھی اصول و فرو حرام ہوں گے یا نہیں اس حکم کا پتہ نہیں تھا تو اس کے لئے ہم نے قیاس کیا بنی اس کے لئے ہم نے قیاس کیا پھر اس کے ذہن میں اشکال آئے گا پھر اس کی وجہ کیا ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے پر حرام کیوں نہیں یہ ظاہر کی بنا پر حرام قرار نہیں دیا گیا بھئی ابقائے نسل کے لئے تاکہ نسل باقی رہے بھئی اگر حرام قرار دے دیا جاتا پھر تو نسل بھی باقی نہ رہے تو حکم تو پہلے سی ہمیں معلوم ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام نہیں ہاں پھر سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ تو پہلے تھی معلوم ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام نہیں ہاں پھر انسان علماء نے غور کر کے اس کی وجہ نکالی کیا وجہ کیوں نے حرام قرار دیا گیا یہ علت تو پھر وہاں بھی موجود ہے تو اس کی علت انہوں نے یہ بیان کی کہ یہ ضرورت کی بنا پر اور وہ ضرورت کیا ہے ابقاء نسل نسل کو باقی رکھنا ورنہ تو نسل ہی باقی نہ رہے گی اگر ایک ہی صحبت پر میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گئی اچھا تو حرمت مساہرت کا مسئلہ آپ سب کو سمجھ میں آیا بھئی یہ ہے حرمت مساہرت اور اس پر اعتراض اس کا جواب سمجھ میں آیا کہ خامند اور بیوی جب ایک دوسرے کا جز ہو گئے تو انہیں بھی کیا ہونا چاہی ایک دوسرے پر حرام ہو جانا چاہی یہ جواب دیا گیا کہ یہاں ضرورت کی بنا پر قیاس کو سرک کر دیا گیا اور ضرورت کیا ہے ابقائے نسل نسل کو باقی رفنے کے لئے اب کتاب پر دیکھئے کہتے ہیں وَنَذِيرُ الْقِيَاسِ مُسْتَمْبَطِ مِنَ الْعِجْمَاعِ اس قیاس کی نظیر جو مُسْتَمْبَط ہے محفوظ ہے اجمار سے وہ کونسا قیاس ہے قیاس وَثُرْمَطِ اُمِّلْ مَذْنِيَةِ یہ مَذْنِيَة لفظ ہے مَذْنِيَة سارے اہم طور پر میں نے سنا ہے جس سے بھی سنا ہے مَذْنِيَة اس لئے کہ یہ زَنَا يَذْنِي رَمَا يَرْمِي کی طرح ہے زَنَا يَذْنِي زِنَا اَنْفَهُوَا زَانِن رَمْعِ رَمْعِن فَهُوَا رَامِن پھر آگے کہاتا ہے وَرُمِي اَيُرْمَا رَمِي فَذَاكَ مَرْمِي اسی طرح وَذُنِيَة يُذْنَا فَذَاكَ فَذَاكَ مَذْنِي جس کے ساتھ زینہ کیا گیا سمجھ میں ہے تو یہ میم کے فتحے کے ساتھ ہے قیاس بھئی دیکھئے بیوی کی ماں کا خرام ہونا اس کا پتہ تو قرآن سے چلا قرآن میں آتا ہے وہ امہاتِ نِسَائِ امہاتِ نِسَائِ کم بھئی کہ جو عورتیں خرام ہیں ان میں امہاتِ نِسَائِ یعنی تمہاری بیویوں کی جو ماں ہیں ان کا بھی ذکر آگیا وہ تم پر خرام ہیں اور وہاں وطیع کی شرط بھی نہیں لگائی وطیع کی شرط بھی نہیں لگائی اب یہ جو باندی ہے جب انسان اپنی باندی کے ساتھ صحبت کرے تو کیا اس باندی کی ماں بھی اس پر خرام ہے یا خرام نہیں تو اس پر تمام علماء کا اجمعہ ہے تمام فقہا کا اجمعہ ہے وہ باندی جس کے ساتھ انسان نے وطیع کی ہو اس کی ماں بھی کیا ہوتی ہے اس پر حرام ہوتی ہے کیونکہ اس کا ذکر تو قرآن اور حدیث میں نہیں تھا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو اس پر اجماع ہوا بھئی ہر ایک کی رائے یہ ہوئی اور علت کیا ذکر کی گئی وہی علت جزیت اور بادیت کی وجہ سے وہ باندی جس کے ساتھ انسان صحبت کر لے اس کی ماں بھی اس پر کیا ہو جاتی ہے حرام اس پر اجماع کیا گیا اور علت کیا ذکر کی انہوں نے وہی جزیت اور بازیت کہ اس وطی کی وجہ سے دونوں میں کیا آ جائے گی واطی اور موتوہ میں استحاد آ جائے گا ان میں جزیت اور بازیت آ جائے گی ایک گوسرے کا جز بن جائے گا دوسرا پہلے کا جز بن جائے گا بھئی تو اس پر اجماع ہے کہ وہ باندی جس کے ساتھ انسان صحبت کر لے اس کی ماں انسان پر حرام ہوتی ہے اور اس کے علت فقہہ نے کیا بیان کی ہے جزیت اور بازیت تو اس پر اجماع ہوا بھئی تو اس پر ہم قیاس کرتے ہیں کہ جو مذنیہ ہے وہ عورت اس کے ساتھ زنا کیا گیا وہ اس مذنیہ کی ماں بھی زنا کرنے والے پر کیا ہو جائے گی حرام ہو جائے گی کیونکہ یہاں بھی وہی علت ہے جزیت اور بازیت والی باز سمجھ میں آگئی تو یہ جو ہم نے مذنیہ کی ماں کو قیاس کیا کس پر قیاس کیا وہ باندی جس کے ساتھ صحبت کی ہے اس کے ماں پر قیاس کیا اور اس باندی کی ماں حرام ہونا یہ کس کا پتہ کس سے چلا تھا اجماع سے لہذا مذنیہ کی ماں کو قیاس کرنا کس پر یہ وہ قیاس ہے جو مستمت ہو رہا ہے کس سے اجماع سے مسئلہ سب کو سمجھ میں آگیا بھئی تو کہتے ہیں بھئی قیاس حرمتی امی المذنیتی قیاس کرنا مذنیہ کی ماں کی حرمت کو على حرمتی امی امی امتی ہلتی وطی اہا امتی ہلتی وطی اہا وہ باندی جس کے ساتھ کیا کی ہے وطی کی ہے جی اس کی ماں کی حرمت پر ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے ترجمہ آخر سے کہنا وہ باندی جس کے وطی کی ہے اس کی ماں کی حرمت پر قیاس کیا کس کو قیاس کیا مذنیہ کی ماں کی حرمت کو المستفادتی جو حاصل ہو رہی ہے من الاجماع کیا حاصل ہو رہی ہے اجماع سے حرمت امی امتی ہلتی وطی اہا یہ مستفاد ہو رہی تھی اجماع سے اور اس پر قیاب کیا کس کو حرمت امی المذنیہ کو بِعِلَّتِ الْجُزْئِيَتِ وَالْبَازِيَتِ جُزْئِيَتْ اور بازیت کے علت کی وجہ سے کہ جوہاں پر کیا علت ہے کہ واطی اور موطوعہ کے ترمیان جزئیت اور بازیت آ جاتی ہے یعنی دونوں ایک گوسرے کا جز بن جاتے ہیں دونوں کے اندر اتحاد آ جاتا ہے وَإِنَّمَا آُرَدَا یہاں سے اب دوسری بحث کر رہے ہیں دوسری بحث کس بارے میں ہے کہ ماتن نے قیاب کو الگ کیوں ذکر کیا عبارت کیوں لائے اعتراض ہوتا ہے کہ اصول شرعہ آپ نے کہا تین ہیں اور پھر کہا اصل رابع قیاب ہے آپ ساروں کو کٹھا ذکر کر دیتے اور یوں کہہ دیتے کہ اصول شرعہ چار ہیں کتاب، سنت، اجماع امت اور قیاب یہ قیاب تو آپ نے الگ اصل الرابع کہہ کر کیوں ذکر کیا بھئی جواب دے رہے ہیں وَإِنَّمَا آُرَدَا بِحَازَ النَّمَطِي نمت کا معنی ہو تعمیم پر فتحہ ہے طرح کو بھئی طریقے کو وَإِنَّمَا آُرَدَا اور ماتن لائے ہیں اپنے کلام کو اپنی عبارت کو بِحَازَ النَّمَطِي اس طرح پر وَلَمْ يَقُلْ اور یہ نہیں انہوں نے کہا کہ انہ اصول شرعہ اربعات ان کے اصول شرعہ چار ہیں الْكِتَابُ وَالْسُنَّةُ وَالْإِجْمَعُ وَالْقِيَاسُ یہ انہوں نے نہیں کہا بلکہ اس طرح پر لائے ہیں کہ اول اصل الرابع القیاس یہ کیوں کیا دو جواب دیں گے والانا پہلا جواب لِيَقُونَ تَنبیح ہم تاکہ اس بات پر تنبیح ہو جائے کہ عَلَىٰ أَنَّ الْأُصُولَ الْأُوَلَ قَطْعِيَةٌ کے پہلے اصول کیا ہیں قطعی ہیں وَالْقِيَاسُ زَنِّيٌّ اور قیاس کیا ہے زنی ہے بھئی پہلے اصول قطعی ہیں اور قیاس زنی ہیں پہلے اصول جو ہیں یقین کا فائدہ دیتے ہیں کہ قطعی طور پر بات ایسی ہی ہے اس میں کسی کی سرم کا شاپ اور شباہ نہیں جبکہ قیاس زنی ہے یعنی غالب گمان یہ ہے اس دلیل کی وجہ سے غالب گمان یہ ہے کہ بات اسی طرح ہے سمجھ میں آیا بھئی غالب گمان اس لئے کہا کہ پہلے اصول چونکہ قطعی تھے اور قیاس زنی تھا تو یہ فرق سمجھانے کے لیے ان تین کو الگ ذکر کیا اور اس کے بعد قیاس کو الگ ذکر کیا آگے بھئی ایک اور بات بتلانا چاہتے ہیں شارے بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کہا پہلے اصول قطعی ہیں اور قیاس کیا ہے زنی یہ اکثر کے اعتبار سے ہے ورنہ ہمیشہ نہیں بعض اوقات مثلا سنت کو آپ نے کیا کہا حدیث کیا ہے قطعی ہے لیکن بعض اوقات حدیث بھی کیا ہوتی ہے زنی کیونکہ وہ خبر واحد ہوتی ہے خبر واحد جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں بھئی دیکھئے یاد رکھئے ایک خبر حدیث کی تقسیم ہے بھئی ایک تقسیم محدثین کرتے ہیں ایک فقہہ کرتے ہیں فقہہ کی تقسیم یہ ہے کہ حدیث تقسیم قسم پر ہے خبر متواتر خبر مشہور اور خبر واحد یا خبر آحاد بھی کہتے ہیں خبر متواتر اسے کہتے ہیں جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنے زیادہ ہوں کہ جھوٹ پر ان کا اجتماع نہ اقل سمجھے کہ جھوٹ پر ان کا اجتماع اتنے لوگ اس بات کو نقل کر رہے ہیں اور اتنے لوگوں کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے معلوم ہو بات ایسی ہی ہے یقین کا فائدہ پھر دوسری ہے خبر مشہور جس میں نقل کرنے والے اتنے زیادہ نہ ہوں لیکن تین سے کم بھی کسی طبقے میں نہ ہوں بھئی صحابی سے روایت کی ہے پھر آگے نقل کس نے کیا صابعی نے صحابی سے کس نے نقل کیا صابعی نے لیکن کسی بھی طبقے میں روایت کرنے والے تین سے کم نہیں ہیں بھئی تین چار پانچ آدمی اسی حدیث کو روایت کر رہے ہیں ہر طبقے کے اندر تو یہ کیا کہلائے گی خبر مشہور اور اگر کسی طبقے میں آ کر روایت کرنے والے تین سے کم ہو گئے دو یا ایک رہ گئے مطلب اس طبقے میں آ کر صرف روایت کرنے والے اس حدیث کو روایت کرنے والے کتنے ہیں صرف دو ہیں یا صرف ایک ہے تو پھر یہ کیا کہلاتی ہے خبر خبر واحد یا خبر آخات بھئی اور یاد رکھ یہ خبر واحد جو ہوتی ہے یہ ذن کا فائدہ دیتی ہے یقین کا فائدہ نہیں دیتی یہ تھی فقہا کی تقسیم حدیث محدثین اور تقسیم کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں حدیث یا تو خبر مشہور ہو یا خبر متواتر ہوگی یا خبر آخات ہوگی بس خبر متواتر جس کے روایت کرنے والے اتنے زیادہ ہوں کہ آقل ان کے اجتماع علی القذب کو محال سندے اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ کیا ہے خبر آخات ہے پھر خبر آخات کی آگے تقسیم کرتے ہیں وہ کہ خبر آخات تین قسم پر ہے خبر مشہور خبر عزیز اور خبر غریب مشہور عزیز غریب مشہور جس کے اندر روایت کرنے والے کسی زمانے میں تین سے کم نہ ہو عزیز جس کے اندر روایت کرنے والے کسی زمانے کے اندر دو سے کم نہ ہو اور غریب جس کے اندر کسی نہ کسی زمانے میں یا سب زمانوں میں روایت کرنے والا ہے ایک ہو بھئی اصول فقا کی لہٰذا یہاں خبر واحد سے کون سے خبر واحد مراد ہوگی جو فقاہ کے نزدیک ہے اور ان کے نزدیک خبر واحد وہ ہے جس کے روایت کرنے والے کسی زمانے میں تین سے کن ہوں دو یا ایک ہوں اور یہ کس چیز کا خائدہ دیتی ہے بس حدیث تو قطعی ہوتی ہے وہ تو یقین کا خائدہ دیتی ہے لیکن اب چونکہ روایت کرنے والے تو ہیں اب اس وجہ سے یقین کا خائدہ نہیں دے گی بلکہ کس کا خائدہ دے گی زن کا دیکھا تو بعض اوقات حدیث انہوں نے کہا تھا وہ قطعی ہے لیکن بعض اوقات حدیث بھی کیا ہو جاتی ہے زنی ہو جاتی ہے اور اسی طرح قیاس کا کہا کہ قیاس زنی ہے لیکن کبھی کبھار قیاس بھی قطعی ہو جاتا ہے بھئی وہ کب کہتے ہیں جت کے اس کی علت منسوس ہو نس میں آئی ہو جیسے بھئی وہ گندگی علت بنایا تھا بھئی کس کے لئے خرمتیں لواست کے لئے یہ اس علت کا پتہ کس سے چلا نس سے نس بھئی قرآن اور حدیث کو کہتے ہیں نس سے پتہ چلا بھئی تو یہ جس علت کا پتہ نس سے چلے وہ تو قطعی ہے تو لہٰذا اس پر جو قیاس کیا جائے وہ بھی کیا ہوگا قطعی ہوگا تو دیکھو قیاس کبھی قطعی بھی ہو جاتا ہے یقین کا بھی فائدہ دیتا ہے جیسے یہاں تھا سمجھ میں آیا تو لہٰذا ہم آگے بتلا رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا کہ پہلے تین اصول قطعی ہیں اور قیاس ذنی ہیں یہ ہمیشہ نہیں ہے بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے اکثر قیاس ذنی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار قطعی ہی ہو جاتا ہے اور یہ تین اصول جو ہیں یہ کیا ہیں اکثر قطعی ہیں لیکن کبھی کبھار ان میں ذنی بھی ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں وَحَادَ بِعْتِبَارِ الْأَغْلَبِ وَلْأَكْسَرِ یہ اغلب اکثر کے اعتبار سے ہے اغلب اکثر کا ایک معنی وَإِلَّا فَالْعَامُ الْمَخْصُوصُ مِّنْهُ الْبَعْدِ ورنہ وہ عام جسے مخصوص کر لیا جائے بات کو دیکھئے بھئی عام قطعی ہے آپ نے پڑا ہے لیکن اس عام کے اندر عام میں عموم ہوتا ہے یہ کئی افراد اس میں شامل ہوتے ہیں لیکن کبھی اس میں خصوص کیا جاتا ہے اور اس حکم سے بعض افراد کو نکال لیا جاتا ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے عام مخصوص البعض اور عام مخصوص البعض یہ زنی ہے یہ قطعی نہیں تو دیکھو عام تھا قطعی لیکن اس سے جب بات کی تخصیص کر لی گئی تو یہ کیا بن گیا زنی بن گیا بھئی تو کہتے ہیں فَالْعَامُ الْمَخْصُوصُ مِّنْهُ الْبَعْدُ وَخَبَرُ الْوَاحِدِ زَنِّيُن عام مخصوص البعض اور اسی طرح خبر واحد یہ زنی ہیں وَالْقِعَاسُ بِعِلَّةِ مَنْسُوسَةٍ قَطْعِيَةٌ اور اسی طرح وہ قیاس جو علت منسوسہ کے ساتھ ہو یعنی وہ علت جو نفس میں آئی ہے قطعی یہ قیاس کیا ہوتا ہے قطعی ہوتا ہے لیکن یہاں پر محشی نے بڑی پیاری بات کی ہے بھئی محشی فرماتے ہیں بھئی کن نہیں بھئی اشارہ آپ کی بات درست نہیں ہے قیاس ہمیشہ زنی ہوگا اور وہ پہلے تین اصول ہمیشہ کیا ہوں گے قطعی ہی ہوں گے ہمیشہ کیا ہوں گے قطعی ہاں جو وہ زنی ہوتے ہیں کسی عارض کی وجہ سے ہوتے ہیں عام ہمیشہ قطعی ہے لیکن یہ ایک عارض کی وجہ سے کیا بن گیا زنی اور وہ عارض کیا تھا کہ اس سے باقت کیا کر دی گئی ہے جبسید حدیث ہمیشہ قطعی ہوگی لیکن یہاں پر یہ حدیث جو ہے یہ ذنی بن گئی عارض کی وجہ سے اور وہ عارض کیا ہے کہ کسی زمانے میں اس کے روایت کامے والے تین سے کام ہیں اور قیاد ہمیشہ ذنی ہی ہوگا لیکن کسی عارض کی وجہ سے قطعی ہی ہو سکتا ہے جیسے کہ یہ اس کی علت کا پتہ کس سے چلا نفس سے چلا اس کے یہ قطعی ہو گیا سمجھ میں آیا بھئی تو انہوں نے تو کہا تھا اکثر آقات قیاد ذنی ہوتا ہے کبھی قطعی بھی ہو سکتا ہے اور تین اصول سلاسہ اکثر آقات کیا ہوتے ہیں قطعی ہوتے ہیں کبھی ذنی بھی ہو سکتے ہیں محشکتیں نہیں نہیں قیاد ہمیشہ ذنی اور اصول سلاسہ ہمیشہ قطعی ہی ہیں ہاں کسی عارض کی وجہ سے اصول سلاسہ میں کوئی ذنی بھی ہو سکتا ہے اور قیاد میں قطعی بھی ہو سکتا ہے تو ایک جواب یہ دے دیا مالانا پہلا جواب کیا دیا بھئی پیچھے کہ یہ جو الگ ذکر کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ کیونکہ یہ پہلے تین قطعی ہیں اور قیاد ظنمی ہے اس کا پتہ لگ جائے ولئنہو سے دوسرا جواب دے رہے ہیں اور اس وجہ سے اس طرح ذکر کیا کہ لما قال ماتین نے جب کہا ول افس لو کہ بھئی ماتین اس کے لئے بات لو قیاد کے منکر ہیں بھئی قیاد کو مانتے ہی نہیں ہیں تو اگر انہی کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں قیاد کو کہ خصوص چار ہیں ان میں قیاد بھی تو اس صورت میں بھی ان کا رد ہو جاتا منکرین قیاد کا کیا ہو جاتا رد ہوتا لیکن صراحتا نہیں ہوتا زمنا ہو جاتا کیونکہ جب قصول میں قیاد کو ذکر کر دیا معلوم ہو قیاد بھی اصل ہے اور تم تو مانتے نہیں بھئی تو ان کا رد ہو گیا لیکن جب کہا والاصل الرابع القیاسو تو اب صراحتا ان کا کیا ہو گیا رد تو اگر اس طرح ذکر کرتے ہیں تو زمنا رد ہوتا اور جب اس طرح ذکر کیا تو منکرین قیاس کا رد ہوا صراحتا ہوا تو کہتے ہیں وَلِئَنَّهُ لَمَّا قَالَ اس سے کہ جب ماتین نے یہ فرمایا وَالْأَصْلُ فرمایا تو قَانَا رَدًّا عَلَى مُنْكِرِي الْقِيَاسِ قَسْدًا تو یہ رد ہوا منکرین قیاس پر قَسْدًا وَسَرِحًا ارادے سے اور صراحتًا وَلَمَّا قَالَ اچھا یہاں سے ایک اور فائدہ بتلا رہے ہیں کہ ماتین نے کہا وَالْأَصْلُ الرَّابعُ تو جو یہ رابع کا لحظ کہا اس رابع کے ذریعے بتلا دیا کہ قیاس کا درجہ چوتھا ہے قیاس کا درجہ چوتھا ہے اور جب تک ان پہلے تین میں حکم موجود ہے قیاس کی کوئی ضرورت قیاس چوتھے نمبر پر ہے اس کی طرف تب جائیں گے جب ان تین کے اندر ہمیں حکم نہ ملے تو کہتے ہیں وَلَمَّا قَالَ الرَّابعُ جب ماتین نے رابع کہا قَانَ الدَّالًّا تو یہ دلالت کرنے والا ہے عَلَا أَنَّ اس بات پر کے مرتبتہو بَعْدَ الْأُصُودِ السَّلَاستِ کیسے کا مرتبہ اصول سلاسہ کے بعد ہے فَمَا دَامَكَانَ الْحُکْمُ مَوْجُودَن تو جب تک وہ حکم موجود ہے فِي وَاحِدٍ مِنَ السَّلَاستِ تین میں سے کسی ایک کے اندر لم يحتج قِلَ القیاسِ اس وقت قیاس کی حاجت نہیں دوسری بحث مکمل ہوئی سمجھے تو اس میں دو جواب دی ذکر کر دیئے تیراس کے کیوں اس طرح ذکر کیا پہلی وجہ یہ کیونکہ وہ پہلے تین قطعی ہیں اور قیاس کیا ہے دوسری وجہ یہ تاکہ منکرین قیاس کا سراحتاً کیا ہو جائے راد ہو جائے ایک اور جواب بھی بعض علماء نے ذکر کیا صاحبِ توزی ذکر فرماتے ہیں بھئی یہ تین جو ہیں یہ مصبت حکم ہیں اور قیاس مظہرِ حکم ہیں مصبت نہیں ہم کہتے ہیں یہ بات قیاس سے ثابت ہے بھئی قیاس ثابت نہیں کرتا صرف ظاہر کرتا ہے حکم ایسا تھا لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا قیاس نے اس کو آ کر کیا کر دیا ظاہر کر دیا ہاں ثابت کس سے کیا ہے جس وہ اصولِ صلاح جہاں سے علت آپ نے نہیں ہے اسی سے کیا ہے حکام ثابت حکم تو اسی سے ثابت ہے لیکن ظاہر کس نے کیا خیاس نے تو قیاس کی طرف جو حکم کی نسبت ظاہرن کی جاتی ہے یہ مجازن ہے خیاس ثابت نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے ظاہر کرتا ہے اس اعتباسی بھی قیاس ان سے مختلف ہے اس لیے اس کو الگ بھی کر کیا یہاں سے تیسری بحث کر رہے ہیں ایک اعتراض کر رہے ہیں مطن پر اب ایک اعتراض ہوتا ہے اس کا جواب ذکر کرنے لگے ہیں بھئی آپ نے کیا کہا کہ یہ چاروں کیا ہیں اصول ہیں کہتے ہیں بھئی یہ چاروں اصول تو نہیں ہیں بعض اعتباس سے یہ چاروں فرابی ہیں یہ فروع بھی ہیں بھئی تو ان کو اصول کہنا صحیح نہیں جیسے بھئی کتاب اللہ سنت اور اجماع کتاب اللہ اور سنت یہ فراہ ہیں ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کی اللہ اور رسول پر ایمان لائیں گے تو پھر کیا کریں گے کتاب اور سنت کو بھی تسلیم کریں گے تو کتاب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان یہ اصل ہوا اور کتاب اللہ اور سنت کیا ہوئی اس کی فرہ ہوئی تو دیکھو یہ فرہ ہیں اس اعتبار سے اور آپ نے تو مطلع میں کیا فرمایا تھا یہ اصول ہیں جواب دیں گے مالانا کہ بھئی ہم نے حکم کے اعتبار سے بتایا تھا حکم کے اعتبار سے یہ اصل ہیں اگر کسی اور کے اعتبار سے یہ فرہ بھی ہوں تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے بھئی اسی طرح اجماع بھی فرہ ہے دائی کی اور اسی طرح قیاف وہ ان تینوں کی کیا ہے فرہ ہے کہتے ہیں سمال آباسا پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ اصول جو ہیں فروہوں کسی اور چیز کے لئے اس لئے کہ یہ سارے کے سارے اصول ہیں کس کی نسبت سے حکم کی نسبت سے اصول ہیں ہر چیز کے اعتبار سے اصول نہیں فَلْكِتَابُ وَالسُنَّتُ فَرْعٌ لِلْتَصْدِقِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ بس کتاب اور سنت جو ہیں وہ فرہ ہے تصدیق بِاللَّهِ اور تصدیق بِرَسُولِهِ یعنی ایمان بِاللَّهِ اور ایمان بِررَسُولِ وَالْإِجْمَعُ فَرْعٌ لِلْدَاعِ اور اجماع فرہ ہے دائی کی اجماع فرہ ہے دائی دائی سے مراد وہ دلیلِ ذنی ہے جس کی وجہ سے ہر مشتہد کی رائے یہی بن گئی اور پھر اجماع ہو گیا کوئی نہ کوئی دلیلِ ذنی چاہیے یعنی چاہیے مشتہد ایک مسئلے میں ایک رائے پیش کرتا ہے ویسی پیش کر دیتا ہے یا کسی دلیل کے ذریعے پیش کرتا ہے سمجھایا؟ تو ہر مشتہد کے پاس کوئی نہ کوئی دلیلِ ذنی تھی اور اس کے ذریعے اس نے کیا کیا؟ بتلایا کہ مسئلہ اسی طرح یہ مسئلہ اسی طرح یہاں تھا کہ ساروں کی رائے ایک ہی ہو گئی تو یہ جو ساروں کی رائے ایک ہوئی اور یہ جو اجماع ہوا یا خود بخود ہوا یا اس دعی کی وجہ سے ہوا اس دلیلِ ذنی کی وجہ سے ہوا اس دعی اور دلیلِ ذنی کی وجہ سے ہوا تو لہذا قیاس اس کی فراہ ہے قیاس اس کی فراہ ہے دعی کی وجہ سے یہ اجماع ہوا تو کہتے ہیں والجمع فرعن للدعی اجماع فراہ ہے دعی کی والقیاس فرعن للسلا growers اور قیاس ان تینوں کی فراہ ہے وَبَجْءُ الْحَسْر یہاں سے چوتھی بہت کر رہے ہیں بھائی چوتھی بہت اس کے اندر وجہ حصر بیان کریں گے اور اس وجہ حصر پر ہونے والے اعتراض کا جواب دیں گے آسان باتیں ہیں دیکھئے بھئی ووجھ الحضری جی پہلے سن لیجئے بھئی بھئی ان چار میں کیوں بند کیا آپ نے کہا اصول شرع کتنے ہیں کل چار ہیں بھئی چار میں کیوں بند ہے اس کی وجہ کیا ہے بتلائیں گے کہ اس لیے کہ استدلال کرنے والا وہ یا تو استدلال کرے گا وحی سے یا غیر وحی سے اگر وحی سے استدلال کرتا ہے تو وہ وحی مطلو ہوگی یا غیر مطلو مطلو کا معنی جس کی تلاوت کی جائے مطلو گن کیا معنی جس کی یعنی جس کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے اور نماز میں صرف کس کی تلاوت ہوتی ہے کتاب اللہ کی ہوتی ہے سنت کی تلاوت نہیں لہٰذا قیاد کرنے والا استدلال کرے گا استدلال مشتہد مشتہد یا تو استدلال کرے گا کس سے وحی سے استدلال کرے گا یا غیرے وحی سے اور وحی پھر مطلوب ہوگی یعنی اس کی تلاوت نماز میں جائز ہوگی یا جائز نہیں اگر جائز ہے تو وہ کیا ہے کتاب اللہ اگر غیرے مطلوب ہے وہ وحی تو وہ کیا ہے سنتِ رسول اور اگر وہ مشتہد وہ استدلال غیرے وحی سے کرتا ہے تو پھر اس طورت میں وہ رائے ہوگی ایک مشتہدی مشتہد کی یا تمام مشتہدین کی اگر تمام کی رائے ہو تو یہ اجماع ہے اور اگر بعد کی رائے ہو تو یہ سیار وجہ حسر سمجھ میں آگئی بھئی دیکھئے یہی بیان کر رہے ہیں ووجہ الحسری اور وجہ حسر فیہاد ہی الاربعین چار کے اندر حسر کی وجہ یہ ہے کہ ان المستدل لا یقلوب کہ مستدل استدلال کرنے والا یعنی مشتہد لا یقلوب وہ خالی نہیں ہے کہ اما یا تمستق بالوحی او غیرہی کہ وہ یا تو استدلال کرے گا وحی کے ذریعے یا غیرہی وحی کے ذریعے دونوں میں دو دو صورتیں آئیں گی تو وحی کے اندر کہتے ہیں والوحی اما مطلوع وحوالکتاب وحی یا تو مطلوع ہوگی یعنی اس کی تلاوت کرنا جائز ہوگی کس کے اندر نماز میں اور وہ کتاب اللہ ہے او غیرہو یا وہ کیا ہوگی غیر مطلوع ہوگی وحوالسنت وحوالسنت یعنی حدیث ہے اچھا اور اگر وہ غیرہ وحی سے استدلال کرے تو وہ غیرہ وحی انکان قول انکان قول اگر وہ سب کا قول تھا فالاجمع ہو تو پھر وہ اجمع ہے وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ وَرْنَا وہ قیاس ہے وَأَمَّا شَرَائِعُ مِنْ قَبْلِنَا جی یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال یہ اعتراض کرنے والا اعتراض مثلا کرتا ہے کہ اے صاحبِ کتاب آپ نے کہا شرع کے عدلہ چار ہیں ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں شرع کے عدلہ چار نہیں ہے بلکہ چھ سات آٹھ ہیں اس کے عدلہ اس لئے کیونکہ پچھلی امتوں کا عمل جو ہے وہ بھی ہمارے لئے دلیل بنتا ہے اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں جیسے بنی اسرائیل کو ایک حکم یہ بھی قصاص کا حکم دیا گیا تھا کہ ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دانت وغیرہ یہ حکم دیا گیا تھا اور یہ اس شریعت کے اندر بھی ہے معلوم ہوا پچھلی شریعتوں کے احکام یا پچھلی شریعتیں بھی ہمارے لئے دلیل ہیں اور اصل ہیں ان سے بھی احکام ثابت ہوتے ہیں اسی طرح ایک تعامل الناس ہے بھئی ایک دلیل بھئی لوگ آپس میں اس کا معاملہ کرتے ہوں باہم اس پر عمل کرتے ہوں یہ بھی کس چیز کی ہے کسی چیز کے جائز ہونے کی دلیل ہے بھئی سمجھ میں آیا جیسے چیزیں کرایا پر دی جاتی ہیں اور کرایا پر لینے والا اس چیز کا مالک ہو جاتا ہے یا صرف اس کے نفع کا مالک ہوتا ہے اور نفع کے بدلے کرایا پر دینے والا پیسے لیتا ہے مثلا آپ گاڑی لیتے ہیں تو آپ گاڑی کے مالک نہیں بن گئے بلکہ آپ صرف اس سے نفع اٹھانے کے مالک بنے ہیں اور اس کے بدلے وہ پیسے لیتا ہے لیکن بھئی پیسے تو اس چیز کے بدلے ہوتے ہیں قیمت تو اس چیز کی ہوا کرتی ہے جس کے اندر بقا ہو منافع کے اندر تو کوئی بقا نہیں ہر ہر لمحے میں نئے نئے منافع آتے ہیں اور پچھلے گزرتے جلے جاتے ہیں تو ایک چیز جو ٹھیرتی نہیں ہے ایک لمحے کے لیے آئی اور پھر گزر بھی گئی آئی اور گزر بھی گئی تو اس کی قیمت کہاں سے ہو گئی کیونکہ قیمت تو اس چیز کی ہوتی ہے جس میں بقا ہو آپ بازار سے جاتے ہیں کھانا خرید کر لاتے ہیں بھئی بازار میں خریدا کھانا تھا یا نہیں تھا آپ کمرے تک پہنچے کھانا موجود ہے یا نہیں موجود اس میں بقا ہے تو جو بھی آپ چیز خریدتے ہیں اس میں بقا ہوتی ہے اسے لے لیتے ہیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں محفوظ کریں کھائیں استعمال کریں جو بھی لیکن اس میں بقا ہے جبکہ منافع میں تو بقا ہی نہیں ایک ایک لمحے کے منافع بدلتے جا رہے ہیں اس سیکنڈ کے اندر جو نفع تھے وہ ختم ہو گئے اگلے سیکنڈ والے آ گئے اس سے اگلے سیکنڈ میں وہ پچھلے بھی گزر گئے نئے آ گئے سورت سمجھ میں آ گئی مثلا جیسے آپ ایک مکان کرایا پر دیتے ہیں ہر مہینے کا ہزار روپیہ مثلا کرایا وصول کرتے ہیں آپ یوں کریں ایک سال تک مکان کرایا پر نہ دیں یہ ساری ایک سال کی رہائش کٹھی کر لیں پھر دے دینا کسی کو ایسا ہو سکتا ہے نہیں رہائش گزرتی وہ لمحات گزرتے چلے جارہے ہیں منافع ختم ہوتے چلے جارہے ہیں وقت کے ساتھ سورت سمجھ میں آ گئی تو منافع کے اندر بقانی تو اس کی پھر قیمت کیسے ہو تو وہاں اور دلیلوں کے ساتھ ایک تعامل الناس کی دلیل بھی علماء ذکر کرتے ہیں سنہیں ایک تو حادیث وغیرہ بھی ہیں اور تعامل الناس کے لوگوں باہم اس کا معاملہ کرتے ہیں معلوم ہوا یہ جائز ہے یہ کیا ہے لوگ آپ اس میں معاملہ اس طرح کرتے ہیں کرایا پر دیتے ہیں ہمارے تمام مسئلات اسی طرح کرتے تھے ان کے سامنے معاملات ہوتے تھے وہ بھی چیزیں قرائے پر لیتے تھے اس قسم کے معاملات کرتے تھے تو یہ تعامل الناس لوگوں سب لوگوں کا تمام مسلمانوں کا باہم ایک چیز پر عمل جاری ہونا یہ بھی اس چیز کے جائز ہونے کی دلیل ہوتی ہے تو معلوم ہوا تعامل الناس سے بھی احکام ثابت ہوتے ہیں سورت سمجھ میں آگئی تعامل الناس سے بھی تو آپ نے تو کہا تھا چار ہیں ہم نے آپ کو بتایا گزرشتر شریعتوں سے بھی احکام ثابت ہوتے ہیں ہم نے بتلا دیا کہ تعامل الناس سے بھی کیا ہوتے ہیں احکام ثابت ہوتے ہیں اسی طرح قول صحابی ہے اس سے بھی احکام ثابت ہوتے ہیں ایک مسئلے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے ان کی حدیث نہیں ہے تو پھر ہم کس کو لے لیتے ہیں صحابی کا خود صحابی فرماتے ہیں یہ مسئلہ اس طرح ہے ہم ان کو لے لیتے ہیں اس مسئلے کس طرح تو قول صحابی کے ذریعے بھی دیکھو مسئلہ کیا ہوتا ہے احکام ثابت اسی طرح استحصان ہے اس کو بھی شمار کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے استحصان کہتے ہیں قیاس کو چھوڑ کر آسان حکم کی طرف جانا لوگوں کی سہولت کے لیے استحصان کسے کہتے ہیں قیاس کو چھوڑ کر زیادہ آسان حکم کی طرف چلے جانا اس کو استیار کر لینا اس لیے لوگوں کی آسانی کے لیے اس کو استحصان کہتے ہیں استحصان کا لغوی معنی ہے پسند کرنا پسند کرنا تو اس کو بھی استحصان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پسندیدہ ہے بھئی کہ لوگوں کی آسانی کے لیے کیا کی جائے سہولت کے لیے مسئلے میں آسانی کی جائے بھئی اس لیے اس کو استحصان کہتے ہیں اسے قیاس خفی بھی کہتے ہیں تو اس قیاسِ خفی کی وجہ سے کیا کر دیا جاتا ہے قیاسِ جلی یا قیاسِ ظاہر کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو بعض مسائل میں استحسان بھی دلیل بنتی ہے جیسے دیکھئے بھئی اس کی مثال انہوں نے حاشے میں ذکر کی ہے کہ بھئی دیکھو درندوں کا جھوٹا حرام ہے کیوں؟ اس لئے کہ درندے جب پیتے ہیں ان کا لعاب پانی کو لگے گا اور درندے ہیں حرام تو ان کا گوشت پورا نجت اور اسی گوشت سے پیدا ہوتا ہے لعاب بھی تو جب پانی پییں گے تو وہ لعاب پانی میں لگے گا پانی میں آئے گا بھئی اور جب نجتی اس پانی میں مل گئی تو پانی پر بھی کیا حکم لگا دیں گے؟ حرام ہونے کا اسی طرح جو شکار کرنے والے پرندے ہیں بھئی ان کے جھوٹا بھی کیا ہونا چاہیے قیاس تقاضہ کرتا ہے وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ حرام کیونکہ شکار کرنے والے پرندے جو ہیں وہ حرام ہیں معلوم ہو ان کا گوشت نجت ہے جب گوشت نجت ہے تو ان کا لعاب بھی کیا ہوا؟ نجت جب وہ پییں گے تو وہ لعاب پانی سے ملے گا تو لہٰذا پانی بھی نجت ہونا چاہیے تو قیاس جلی ان کے جھوٹے کے نجت ہونے کا تقاضہ کرتا ہے لیکن استحساناً ان کے جھوٹے کو پاک قرار دیا گیا کیوں؟ استحساناً بھئی حکم کو آسان بنایا گیا وجہ کیا؟ کہتے ہیں بھئی دراصل پرندے پیتے ہیں چونچ سے اور یہ چونچ جو ہے یہ ہڈی ہے اور ہڈی کے اندر نجاست سرائت نہیں کرتی بھئی اس کے اندر نجاست سرائت نہیں کرتی تو یہ ہڈی سے پیتے ہیں تو ہڈی پاک ہے لہذا پاک کیس کے ذریعے پانی پیئے انہوں نے تو اس وجہ سے اب یہ پانی ناپاک نہیں ہوگا تو دیکھو استحسان کو دلیل بنایا ہے یا نہیں بھئی تو استحسان کو بھی دلیل بناتے ہیں اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں تو لہذا آپ کا یہ کہنا کہ اصول شرعہ چار ہیں یہ درست نہیں اصول شرعہ تو ہم نہیں ذکر کر دیت خواہتا یا اس سے بھی زیادہ ہونے چاہیے تھے تو جواب دے رہے ہیں کہ نہیں بھئی باقی جتنی بھی چیزیں آپ نے ذکر کی وہ انہی چار میں سے کسی کے ساتھ آخر مل جائیں انہی میں داخل ہیں بھئی ان سے علیدہ چیز نہیں دیکھئے کہتے ہیں جو ہم سے پہلے کی شریعتیں ہیں وہ ملحق ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے ساتھ بھئی وہ پہلی شریعتوں جو ہیں وہ بھی ہمارے لئے دلیل بنتی ہے لیکن ویسی دلیل نہیں بنتی جب ان کا ذکر قرآن یا سنت میں حدیث میں آ جائے ان کے حکم کو برقرار رکھا جائے پھر وہ دلیل بنیں گی ویسے دلیل نہیں بنیں گی اسی طرح لوگوں کا تعامل یہ کس کے ساتھ ملحق ہے اجماع کے ساتھ جب تمام لوگ یہ معاملہ کر رہے ہیں معلوم ہوا کیا ہے اجماع ہے سمجھ میں آیا تو یہ اجماع میں داخل ہو گیا وقول الصحابی اور صحابی کا قول بھی آپ نے کہا کہ یہ کیا ہوتا ہے دلیل بنتا ہے اس کو بھی شمار کرنا چاہئے کہتے ہیں بھئی قول صحابی اس کو وہ بھی کبھی قیاس کے ساتھ مل جائے گا اور کبھی سنت کے ساتھ اس لیے کہ قول صحابی دو قسم کا ہو سکتا ہے جو صحابی کا قول ہے یا تو وہ مدرک بالاقل ہوگا یا مدرک بالاقل نہیں یعنی مدرک بالاقل ہونے کا یہ معنی کہ آقل بھی اس تک خود بخود پہنچتی ہے یا آقل اس تک نہیں پہنچتی تو غیر مدرک بالاقل ہے صحابی نے ایک قول کیا اب آقل بھی یہی فیصلہ کرتی ہے معلوم ہوا یہ قیاس ہے تو ہم اس کو کس کے ساتھ ملا دیں گے کیونکہ آقل اس تک کون جاتی ہے معلوم ہوئے صحابی نے بھی کیا کیا ہے قیاس کیا ہے اور اگر وہ ایسی بات کی ہے صحابی کا قول ایسا ہے کہ آقل تو اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی ہے آقل کبھی بھی اس بات تک نہیں پہنچ سکتی لیکن صحابی فرماریں اس طرح ہے معلوم ہوا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا ورنہ آقل سے تو یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی لہٰذا صحابی کا وہ قول جو مدرک بلعقل ہو وہ کس کے ساتھ مل گیا قیاس کے ساتھ اور وہ قول جو غیر مدرک بلعقل ہے وہ کس کے ساتھ مل گیا اگرچہ وہ یہ نہیں کہتا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے لیکن یہ بات تو حقل سے معلوم ہوئی نہیں سکتی اور وہ یہ بات کر رہے ہیں معلوم ہوئے اقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اسی طرح اسی طرح استحسان اور جیسی چیزیں جو ہیں وہ ملی ہیں تو خلاص بحث یہ ہوا کہ والاصل الرابع القیاس کے تحت شارح نے چار بحثیں ذکر کی میں نے بتلایا پہلی بحث قیاس کے بارے میں ہے تو اس بحث کے اندر آپ نے دیکھا کہ شارح نے ایک اعتراض ذکر کیا اور پھر اس کا جواب ذکر کیا اعتراض یہ تھا کہ قیاس کے ساتھ مستمت من حدی الاصول السلح تھا یہ قید بڑھانی چاہیے تھی ماتن نے بڑھائی مناسب یہ تھا کہ بڑھا لیتے بھئی پھر جواب بھی ذکر کر دیا کہ بھئی مستنف نے کیا کیا شہرت پر ہی اختفاء کر لیا اور پھر آگے قیاس کی نظیریں ذکر کھیں بھئی مثالیں ذکر کر دیں وہ قیاس جو مستمت ہوتا ہے کتاب اللہ سے وہ قیاس جو مستمت ہے سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہ قیاس جو مستمت ہے اجماع امت سے یہ پہلی بحث تھی دوسری بحث کے اندر بھئی ایک اعتراض کے دو جوابات ذکر کیے تھے اور ایک فائدہ ذکر کیا اعتراض یہ تھا کہ عبارت کو اس طرح پر کیوں لائے قیاس کو الگ کیوں ذکر کیا الاصل الرابع القیاس تو اس کا جواب دیا تھا بھئی آپ کو بتلایا تھا کہ پہلے تین جو ہیں قطعی ہیں اور قیاس ذنی ہے اس لئے قیاس کو الگ ذکر کیا گفرا جواب یہ ذکر کیا تھا بھئی کہ قیاس جو ہے اس کے بعض لوگ انکار کرنے والے ہیں تو منکرین قیاس کا صراحتاً رد کرنے کیلئے کیا کیا اس کو الگ ذکر کیا اور پھر ایک فائدہ ذکر کیا تھا کہ یہ جو الرابع کی قید لگائی ماتن نے اس سے یہ پتا چل گیا کہ قیاس کا درجہ ان سب سے کم ہے اور قیاس کی ضرورت تب پڑتی ہے جب ان تین کے اندر ہمیں مسئلہ نہ ملے بھئی پھر اس کے بعد بھئی تیسری بحث کی تھی کہ بھئی آپ ماتن نے ان کو اصول کہا ان کا ہمیں اصول ہونا قبول نہیں کیونکہ یہ بعض اعتبار سے فروع بھی ہیں تو اس کا جواب دیا تھا بھئی کہ فروع اصول یہ احکام کے اعتبار سے ہیں اگر اور چیزوں کے اعتبار سے فروع بھی ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھئی احکام کے اعتبار سے تو یہ اصول ہی ہیں پھر اسی بحث میں انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلا دیا کہ کس کس کے اعتبار سے یہ فروع ہیں بھئی سمجھ میں آیا کتاب اللہ اور سنت جو ہے وہ ایمان باللہ اور ایمان بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فراہ ہے اور اجماع جو ہے وہ دعی کی فراہ ہے اور قیاس جو ہے وہ ان تینوں کی فراہ ہے یہ بھی بتلایا تھا پھر چوتھی اور آخری بحث کے اندر وجہ حصر ذکر کی اور وجہ حصر کے بعد اس پر ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کیا کہ بھئی آپ نے چار میں اصول بند کیے چار نہیں بلکہ چار سے زیادہ ہیں یہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں وہ ذکر کی شارح نے بتلایا بھئی کہ بھئی یہ اصول چار ہی ہیں اور یہ آگے جسی چیزیں آپ نے ذکر کی یہ انہی میں سے کسی ایک میں داخل ہو جاتی ہیں چلیے بات مالانا ہاں رہا ہوا المرام واللہ وعلم حقیقتی لکلام